فرینڈز میں ہوں اب دستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں گرائیڈلہ وینس کو اسے ظرہ پائی جاتی ہے تو یہ آپ کی شخصیت میں آپ کو کیا یہ فائدے دیتی ہے کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے یہ کتنی آپ کے لیے لکی ہے کتنی آپ کے لیے نقصان دیا تو آپ نے اس کو بڑی باریکی سے سمعنے یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے اور یہ آپ کی دل کی لکیر ہے اور یہ آپ کی قسمت ہی لکیر ہے تو یاد رکھیں تو اس سے زارہ جو ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع آپ کی شادی کی لکیر ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عام دور پر ایسے یہ شادت کی انگی کی طرف جاتی ہے تو یہ بعض دفعہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ یہ کافی لمبا بھی ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اگر یہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو پھر یہ آپ کو نیکٹیو پھل دے گا اس کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ انسان کو نہیں ملتا اگر یہ کمپلیٹ کوسے زارہ مکمل حالت میں ملتا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے اگر آپ کے یہ مشتری کے عبار پہ یہاں پہ آپ کو کراس بھی نظر آئے وہ بارے زور آپ کا عبرا ہوا ہو یہ لائنیں بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو یعنی دل کی لائن دماغ کی لائن قسمت کی لائن آپ کی زبردست ہو تو یہ گرائیڈل آف وینس انسان کی زندگی کے بارے میں کیا کچھ بتاتے ہیں یاد رکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور بڑی کہہ لیا انکام شاید آوت ہے تو عام طور پر جو مصور ہوتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں مصوری کرتے ہیں شایری کرتے ہیں رائٹر ہوتے ہیں اور جو شو بھی سے ریلیٹل ہوتے ہیں جو ایکٹر ہوتے ہیں یعنی ہے کہ ایسے لوگ بڑے تخلیقی زین کی مالک ہوتے ہیں اور تخلیقی صلحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹف بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے نمائن نظر آئیں وہ اپنی فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی اردگرد ان کی جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سب سے زیادہ ترقی کر جائیں اور وہ کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ زمانہ دیکھ کے حیران رہ جائیں تو ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کے پاس نطرح نے ان کو کوئی نہ کوئی زبردست قسم کا ٹیلنٹ بھی دیا ہوتا ہے اور یہ اپنے اسی ٹیلنٹ کو لے کر چلتے ہیں اور خاص طور پر ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ شمس کی لائن لازمی نظر آ جائے گی یا تو وہ دل کی لائن سے نکلتی نظر آئے گی یا دماغ کی لائن سے یا وہ بہت نیچے سے ایسے اوپری طرف جائے گی تو ہنڈر پرسنٹ جب یہ ان کو شورت کی لائن بھی مل جاتی ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ پھر یہ اپنا دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں اگر یہاں پہ ان کو اسٹار بھی مل جائے تو پھر تو یہ انٹرنیشنل شورت حاصل کرتے ہیں حساس یہ ضرورت سے زیادہ ہوں گے روحانی پاور ان کے اندر کمال کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے علیاء ہوتے ہیں ان کے اندر یہ گرائیڈل آف بینس پایا جاتا ہے اور اس طرح جو لوگ روحانیت جن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے جنہیں ماں باپ کی طرف سے ان کے والدین اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کی وہ جو ماں باپ سے جو ان کے جینز میں یہ جو روحانیت گندی ہوئی انہیں ملتی ہے تو وہ روحانیت میں بہت ان کی پرواز ہوتی ہے ایسے لوگ سچے خواب دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو وقت سے پہلے بہت ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے غیبی اشارے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو وقت سے پہلے ہی اچھی یا بری باتوں کا پتا چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اچھا ہونے والا یا برا ہونے والا ہے ایسے لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں اور سچے خواب دیکھتے ہیں کچھ اچھا ہونے والا ہوگا تو اچھا خواب دیکھیں گے کچھ برا ہونے والا ہوگا تو برا خواب دیکھیں گے اور انہیں بعض دفعہ نا ویسے ہی دل میں بچینیسی شروع ہو جاتی ہے جب ان کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہوتے ہیں تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ استخارہ بہت اچھا کر لیتے ہیں دوسروں کے بارے میں بھی اور اپنے کے بارے میں بھی کیونکہ روحانی پاور اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ دی ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی آرٹ میں ماہر ہوتے ہیں چاہے وہ شائری ہو پینٹنگ ہو مسوری ہو کوئی بھی ایک شعبہ اختیار ہو ساتے ہیں یہ میوزیکل انسٹرومنٹ تپلا ہرمونیم پیانو بہت اچھا بجاتے ہیں بانسری بہت اچھی بجاتے ہیں یعنی کہ کوئی نہ کوئی آرٹ ہوتا ہے ان کے بانس جس کی وجہ سے انہوں نے زمانے میں بڑی ترقی کرنی ہوتی ہے اور بڑی کامیابیاں حاصل کرنی ہوتی ہیں اور رومنٹک بھی بہت ہوتی ہیں رومنٹک بہت زیادہ ہوتے ہیں حسن پرست بہت زیادہ ہوتے ہیں پیار محبت عشقہ جذبہ ان کے ادر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ عام طور پر امیر دیکھے گئے ہیں کیونکہ یہ آگے نکلنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ انتھک میں نت کرتے ہیں اگر انہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی کام کرنا پڑ جائے تو یہ اپنے شوق کے لیے یہ وہ کام کریں گے یعنی کہ اپنے شوق کے ساتھ ان کو بڑا عشق ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ زندگی میں بہت رقی کرتے ہیں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں لیکن یہی کوست زیادہ جب آپ کو ٹوٹی ہوئی آلت میں ملتی ہے ایسے انکبلیڈ تو یہ انسان کے اندر جو ہوتی ہے وہ اخلاقی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے ہو سکتے ہیں ایسے بندی کے اندر اس کا کردار ٹھیک وہ تھوڑا سا جنسی بیراروی کا شکار ہو جائے مرد ہے تو وہ عورتوں کے چکر میں پڑ جائے اور اپنے کردار کو خراب کر لے اپنی عزت کو خراب کر لے تو ایسے لوگوں میں پھر جنسی خواہشات کا غلبہ بڑھ جاتے ہیں اور شیطان ان پر زیادہ حوی ہو جاتے ہیں جب گرائیڈل آف وینس آپ کا ٹوٹا ہوا ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے جن کا گرائیڈل آف وینس ٹوٹا ہوا ہے وہ تھوڑا سا نماز کی طرف آئیں مذہب کی طرف آئیں صرف اور صرف ان کو مذہب اور دین کے رستے پہ چلنا ہر وقت باوضو رہنا یہ چیزیں انہیں بلکل پوزٹیف سائٹ پہ لے آئیں گے اور وہ ان برائیوں سے بچ جائیں گے جو ان سے گرائیڈل آف وینس کروائے گا تو یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو یہ میری انفرمیٹی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ